ڈکٹر رمیش کمار نے اسیمبلی میں اپنے کتاب میں کہا ہے کہ قائد عظم پاکستان میں سب کے لیے یقصہ حقوق چاہتے تھے قائد عظم کے کہنے پر پاکستان کا پہلا قومی ترانہ ہندو شاعر جگرنات آزاد میں لکھا قائد عظم نے پاکستان کا پہلا وزیر قانون جگرنات مندر کو بنایا پاکستان نے صدر ایوب کے زمانے میں جھرمنے کو کرزا دیا قومی اسیمبلی میں موجودہ سیاسس اختیار کے تناظر میں اظہاری خیال کرتے ہوئے مزید کیا کہا جانتی ہیں رمیش کمار وانکوانی صاحب کا مائک کھلیں تینکیو سر یہ بدکسمتی ہے کہ دنیا میں بارش جو ہے وہ رحمت ہوتی ہے مگر ہمارے پاس زحمت ہو جاتی ہے کیونکہ نہیں ہم نے ایسے کوئی انفرائیسٹرکچر بنائے نہیں ہم نے ایمرجنسی کو ٹریٹ کرنے کے لیے اپنے ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی جو ہوتی ہے نیشنل لیول کے اوپر اور پرابنشل لیول کے اوپر اس کو اتنا کیپیبل بنایا ہوا تھا تو آج ہمیں یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے ابھی میرے پاس ویڈیو آئی ہے ہنگول ندی کی جو ہمارا بہت بڑا آستان ہے انگلاج ماتا کا جو اسلم بھوتانی صاحب کے علکے میں آتا ہے اور اس برج بھی اسلم بھوتانی کا توفہ ہے جو دیا گیا ہے وہاں پہ اور آج وہ برج بھی ٹوٹ گئی ہے اور ادھر جو شگاف اور جو پانی کی جو لہت جو آ گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر گوھر کرنا چاہیے سیاست کے اندر سیاست ایک عبادت ہے سیاست ایک خدمت ہے اور جو بھی سیاست کے اندر ایگریسیونیس دکھاتا ہے وہ ہمیشہ نقصان پاتا ہے اگر آپ پیشن کے ساتھ کام کریں گے آپ کے اندر رواداری ہوگی آپ کے اندر برداشت ہوگی تو کامیابی خود آپ کے راستے چنے گی مگر اگر آپ کے اندر اگر گصہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ گصہ خود جو آ وہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے انسان کو ایمبلنس کر دیتا ہے تو راستوں کو تو ویسے ہی ایمبلنس کر دے گا تو ایک تو اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ پیشن کے ساتھ کام لے کبھی کوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں کبھی کوئی چیزیں فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں کبھی کوئی چیزیں نقصان کار ثابت ہوتی ہیں مگر ہر چیز کو خدا کی طرف سے ایک سمجھ کے اور آگے بڑھنا چاہیے آپ کرٹیسزم کریں لیمٹ کے اندر کرٹیسزم کریں قانونی راستہ اختیار کریں جیسے وات آف کانفیڈنس آیا ہم نے خان صاحب کو کہا کہ یہ قانونی راستہ آیا ہے تو قانونی راستے کے اوپر ہمیں جانا چاہیے جوڈیشری کا فیصلہ صحیح آیا غلط آیا ہمیں قانونی راستے کے اوپر جانا چاہیے ہمیں اس قسم کی لینگویج سے مہربانی کر کے پرہیز کرنی چاہیے اور سیاست کے اندر ہمیشہ دروازے کھلے رہتے ہیں دوسرا آج آج بھی بزنیس کمیونٹی کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہے جب لیڈرشپ کے اندر ون ٹیر ٹو ٹیر اور وہاں پہ ایک قسم کی یہ اسپیکولیشن ہوگی کہ ہم ایک ڈاریکشن میں جانا چاہتے ہیں دوسرے کہے گے ہم دوسرے ڈاریکشن میں جانا چاہتے ہیں تو جب یہ کانفیڈنس نہیں ہوگا تو آپ کی ایکونامی بھی آپ کی تباہ ہوتی جائے گی آپ کا ڈالر بھی آپ سے بڑا آپ سے ہاتھ سے نکلتا جائے گا آپ کی انٹرنیشنل کمیونٹی جو بینکیں آپ کی انٹرنیشنل گیرنٹی لے کے آپ کی جو ایلسیاں کھولتی ہیں وہ بھی آپ کی ہولڈ پہ چلی جائیں گی اور آج یہ نوبت آگئی ہے کہ آپ کی معیشت کا پیہ جام ہو چکا ہے دوسری چیز یہ انتشار کی وجہ سے خدا کی رحمت کی جگہ پہ زحمت جو شروع ہی ہے برسات نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے کہ ایک لوگ کھانے کی وجہ سے پریشان دوسرا اب لوگ گھروں میں پانی کی وجہ سے پریشان کہ پانی پانی کبھی پانی پینے کے لیے نہیں ملتا ہے اور آج پانی جو ہے وہ نکالنے کا راستہ نہیں ملتا ہے سوچیں ہوش کے ناکھلنے پاکستان ہیں تو ہم ہیں آج ایک اچھی بات ایک سپیکر صاحب کے ساتھ بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں جو ڈسکس ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ چیئر آج اس چیز کا بھی پرائم نیسٹر صاحب بھی موجود ہیں کہ آئیں آئیں اس سال پاکستان کو ہم چینج کریں کہ پاکستان کے وہ ہیرو جن ہیروز کو ہم نے بھلا لیا ہے جن ہیروز کو ابھی جس نے پاکستان کا ترانہ پانچ دن میں لکھاتا قیدی اظم کے کہنے کے اوپر جوگندر نات مہاراج نے جو ترانہ اس نے لکھاتا پانچ دن میں اور چودہ آگست نائنٹین فورٹی سیون کو اس جوگندر نات کا ترانہ یہاں پہ پڑھا گیا تھا ابھی دو دن پہلے اس کی برسی گزری کسی نے اس بندے کو یاد نہیں کیا کیوں اس وجہ سے کہ کریکلم میں وہ ہندو تھا اس وجہ سے اس کا نام نکالا گیا اس جوگندر نات کا نام نکالا گیا جو پہلا وزیر قانون تھا جس نے یہ قانون بنایا اس کا نام نکالا گیا ہم اسٹی کو چینج کریں 23 پرسن پاپولیشن نان مسلم کمیونٹی کی تھی آج ہمیں خود یہ سوچنا چاہیے کہ یہ چار پرسن کیوں ہو گئی ہے مگر ابھی بھی امپورڈنڈ سپی چل رہی ہے تو یہ سیریس نیس ہے میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو ایجنڈہ کی ہے پاکستان کو چینج کرنا ہے 11 آگسٹ سے لے کے 14 آگسٹ تک وہ تین دن وہ 11 آگسٹ کی قادیظم محمد علی جناہ کی تقریر وہ تقریر جس نے مائنارٹی کمیونٹی کو مجبور کیا کہ آپ پاکستان میں بیٹھیں پاکستان ایک مسلم میجاری کنٹری ضرور بنا ہے مگر پاکستان ایک ایشیا کے اندر مدینہ ریاست کے بعد وہ رول مادل بنے گا جو یہاں پہ مدینہ ریاست کے بعد مشہور ہوگا دوسرے نمبر پہ نام اس کا ہوگا مگر ہم ان چیزوں کو جو بھولے ہیں کبھی کسی کو دوسرے نمبر کا شہری کہتے ہیں کبھی ایم کیوں نے جو تکلیفیں سائی وہ بھی میں سمجھتا ہوں ان ساری چیزوں کو ہمیں اب دوبارہ ریویو کرنا چاہیے 11 آگسٹ سے 14 آگسٹ 11 آگسٹ اسیمبلی کے اندر مائنارٹی ڈے منانا چاہیے 12 آگسٹ اور 13 آگسٹ آپ ان دو دن کے اندر اسیمبلی کے اندر جتنی جتنی ماضی کی گلتیاں ہوئے ہیں جتنی ماضی کی گلتیاں ہوئے ہیں اس کو آپ ریکال کریں ان گلتیوں کا آپ ریڈ ریسل نکالیں اگر آج بھی آپ مو بند کریں گے اور آج بھی اگر ان گلتیوں کو ہائلائٹ نہیں کریں گے تو آپ اس کے ریڈ ریسل کی طرف نہیں جائیں گے دنیا کے اندر اپنا ایمیج پیش نہیں کر سکیں گے آج کل جرمنی سے ایک ڈیلیگیشن آیا میں اس ڈیلیگیشن سے ملا اب جرمنی وہ تھا جس جرمنی کو پاکستان نے پاکستان نے ایوکانی حکومت تھی میرے خال میں 12 کروڑ ڈالر جرمنی کو امداد دی تھی مگر آج وہ اتنی بڑی ریزرب کا مالک بن گیا ہے آج بنگلہ دیش کی صورتحال دیکھیں آج انڈیا کی صورتحال دیکھیں 640 بلین کا ریزرب اور ہم روزنہ اندر اندرونی چپ کلیش میں لگے ہوئے ہیں تو میری سر اسپیکر صاحب آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اس سسٹم کو اگر چینج کرنا ہے 11 آگس سے 14 آگس آج آپ اناؤس کریں کہ پاکستان کو صحیح سمت میں لے جانے کے لیے ہم حاضر ہیں نہیں تو وہ مکیش کا گانا آج کل چل رہا ہے کہ میں پل دو پل کا شاعر تھا پل دو پل میری کہانی ہے پل دو پل میری ہستی ہے کل اور آئیں گے نگموں کی کھلتی کلیاں کہنے والے مجھ سے بہتر سن کہنے والے آپ سے بہتر سننے والے میں سمجھتا ہوں وقت نکل جائے گا اور کم سے کم آج وقت ہے کہ آج ریالائز کریں سائی ٹریک کے اوپر آئیں نہیں تو تاریخ جیسے پچتر سال میں معاف نہیں کیا پھر ہمیں بھی معاف نہیں کرے گی شکریہ